سندھ جے راجدانی کراچیا میں اردو بولی اے عدب بابت یار ہی عالمی اردو کانفرنس باقاعدہ شروع تھی وئی کانفرنس میں پاک ہند کا سوائے دنیا جے مختلف ملکن ماں عدیبن اے دانشورن شرکت کئی سالہ جی سبقہ وڈی عدبی تقریبہ میں وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ خاص مہمان جی حیثیت ساں شرکت کئی چاہی انڈی ہنواری عدبی تقریبہ میں آئیل مہمانن کے بھلی کارکندے آرٹس کانسل جی صدر محمد احمد شاہ چاہیو تا کج عرصو اردو عدب کے حق سیاسی ٹولے پہنجے مفادن لے استعمال کہو ہونے چاہیو تہانے عدب اے عدیب آزاد آین اردو عدب جا وارس صرف عدیب آین کچھ خاص گروہ یا سیاسی گروہ یا یہ استعمال کرتا تھا تمام دنیا سے مندوبین یہاں تشریف لائے ہیں اور میں بھی اسی سلسلے میں یہاں حاضر ہوئی ہوں تو ظاہر ہے اتنے بڑے پروگرام کو ارگنائز کرنے کے لیے اور عالمی سطح کے لوگوں کو یہاں بلانے کے لیے جس قسم کے انتظامات کی ضرورت پڑتی ہے وہ معمولی نہیں ہے وہ بہت بڑا ویل اریش پروگرام ہے اس میں یہ کہنے میں مجھے کوئی مضائقہ نہیں ہے سب سے بڑا جو اس میں فائدہ نظر آتا ہے عالمی اردو کانفرنس کے انعقاد میں وہ یہ ہے کہ ہم مختلف ملکوں سے اردو سے محبت کرنے والے اردو بولنے والے اردو سمجھنے والے شورا اور عدیب اور شخصیات وہ سب یہاں آتی ہیں آکے سب ایک دوسرے سے گلے مل کے بیٹھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے یہاں لوگ آئے ہیں اور یہ دکھاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اردو برے صغیر کو ہی متحد رکھے ہوئے ہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ دنیا کے حصوں کو آپ کے قریب لا رہا ہے عالمی کانفرنس دوران نالے واری عدیبہ فہمیدہ ریاض جے وچھوڑے تھے حکم منٹ جی خاموشی اختیار کئی وئی وزیر اعلی سید مراد علی شاہ تقریب دوران نائیں آئیں دہیں عالمی اردو کانفرنس دوران پڑھلا مکالن بابت چھپیل بن کتابن جی محورت پنکئی عالمی اردو کانفرنس میں ہندوستان ماں نور زہیر جرمنی ماں عارف نکی لنڈن ماں رضا علی عبدی لاہورما مستنسان حسین تارڑ افتخار عارف پیرزادہ قاسم مسعود اشر امینہ سید سمید قداور عدیبن شرکت کئی کیمرامین وقار شیخ سگر حکیم سیٹھار سن ٹی وی نیوز کراچی